بندوں کو نمشکار آج میں آپ کے بیچ میں ایسا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک جائے گی مریادہ پرشتم بھگوان سری رام کے نام پر کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے نام پر کوئی گھوٹالا اور بھرسٹا چار کرنے کی ہمت کرے گا لیکن جو کاجات میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں وہ کاجات چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر پرونوں روپے چمپت رام جی نے چمپت کر دیا ان کا نام چمپت راہ نہیں نٹور لال ہونا چاہیے پرونوں روپے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر خوٹالا اور بھرسٹا چار کرنے کا کام کیا مریادہ پرشتم بھگوان سری رام جن کے پرتی کرونوں لوگوں کی آستہ ہے جن کے پرتی اس دیش کے کرونوں ہندووں کی آستہ ہے جن کے نام پر ایک گریب کسان سے لے کے کرمچاری ہو یا فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو سب نے پربوسری رام کا مندر بنانے کے لیے چندہ دیا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو ٹرسٹ جس کے نام پر وہ چندہ دے رہے ہیں جس ٹرسٹ میں وہ چندہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی گھوٹالا اور بھرسٹا چار کر لیا جائے گا اور یہ گھوٹالا کیسے ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ ایوڈیا میں ایک جمین ہے جو گاٹا سنخیہ دو سو تیرالیس دو سو چوالیس دو سو چھیالیس یہ گاٹا سنخیہ کی جمین جس کی مالیت پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے ہے جس کو دو کروڑ روپے میں کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک جی سے دو لوگوں نے خریدہ جن کا نام تھا سلطان انساری اور روی موہن تیواری روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے حریص پاٹھک اور کسوم پاٹھک سے دو کروڑ کی جمین خریدی گاٹا سنخیہ دو سو تیرالیس دو سو چوالیس دو سو چھیالیس اور اس جمین خرید میں جو سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے خریدی اس میں دو گواہ بنے ایک آنیل مصرہ جو رام جنم بھومی کے سدستے ہیں اور دوسرے ہر ایک ریشی کے اس اپادھا ہے ریشی کے اس اپادھا ہے جو ایو دھا کے میئر ہیں یہ دو لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں اور یہ جمین جو خریدی گئی وہ خریدی گئی سات بچ کے دس منٹ پر سات بچ کے دس منٹ پر پانچ کرون اسی لاکھ کی مالیت کی جمین سام کو سات بچ کے دس منٹ پر دو کرون روپے میں کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک کے دوارہ بیچی گئی سلطان انساری اور ربی محنتیواری نے اس کو خریدا اور ٹرسٹ کے میمبر انیل مصرہ اس کے گواہ بنے آیودھیا کے میر ریشی کے سپادھا اس کے گواہ بنے پانچ منٹ بات کیا کرشمہ ہوتا ہے ٹھیک پانچ منٹ بات ٹھیک پانچ منٹ بات یہ جو دو کرون میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کرون اسی لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ٹرسٹ نے چمپت راجی نے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے کی خرید لی اور ساڑھے اٹھارہ کرون میں سترہ کرون روپے آٹی جیس کر دیا ربی محنتیواری اور سلطان انساری سے خریدا ساڑھے اٹھارہ کرون میں خریدا دو کرون کی جمین لگ بھک ساڑھے پانچ لاکھ روپے پراتی سیکنڈ جمین کا دام بڑھ گیا ہندوستان کیا دنیا میں کہیں کوئی اتنی جمین ایک سیکنڈ میں مہنگی نہیں ہوئی ہوگی لیکن رام جنم بھومی پربوسری رام کے نام پر منے ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے مہنگی کر کے جمین خریدی گئی ساڑھے اٹھارہ کرون روپے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے میں اور سترہ کرون روپے آٹی جی اس کر دیا گیا اور اس میں بھی مجھے دار بات ہے مجھے دار بات یہ ہے کہ جو انیل مصراجی بائینامہ کرانے میں گواہ تھے جو انیل مصراجی دھیان سے سنیے گا ٹرسٹ کے میمبر جو انیل مصراجی بائینامہ کرانے میں گواہ تھے وہی انیل مصراجی اس جمین کو ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں بھی گواہ بن گئے جو میئر مہود ہے ریسی کے سپات بیعجی جمین بائینامہ میں گواہ تھے وہی ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں گواہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں آج ان کرونوں بھکتوں کو گہری ٹھےس لگی ہوگی آج پربوسری رام کے نام پر بھب مندر نرمان کے نام پر جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی بھانوں کو گہری چوٹ اور ٹھےس لگی ہوگی کہ جس ٹرسٹ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کرونوں روپے کا چندہ دیا پربوسری رام کے نام پر وہ ٹرسٹ کے جمہدار لوگ اس کے پدادکاری کرونوں روپے کی ہیرہ فیری کر رہے ہیں کرونوں روپے کا بھرست چار کر رہے ہیں جو جمین دو کرون روپے میں خریدی گئی وہ جمین ساڑھے اٹھارہ کرون میں پانچ منٹ کے باد ہی کیسے خرید لی گئی مجھے صاف طور پر کہنا ہے یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ بھاری بھرست چار کا معاملہ ہے میں مانگ کرتا ہوں اس کے پدان منطری آدھنی نریندر مودی جی سے میں مانگ کرتا ہوں اس دیس کی سرکار سے تدکال ایڈی اور سی بی آئی کے جریے اس معاملے کی گہن جانج کرا کے جو اس میں بھرست چاری لوگ ہیں ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالیے کیونکہ یہ اس ملک کے پرون رام بھکتوں کی آستھا کا پرسنہ ہے جنہوں نے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ رام مندر کے نرمان کے لیے دیا اور اس میں یہ بھرست چار اور گھوٹ آلا کیا گیا اور ایک عجیب بات ہے اگریمنٹ کا ٹائم اور بینامے کا ٹائم اگریمنٹ کے اس ٹام کا ٹائم اور بینامے کے اس ٹام کا ٹائم جو جمین باد میں اگریمنٹ ہوئی یعنی باد میں بیچی گئی ٹرسٹ کو جو بیچی گئی اس کا اس ٹام خریدا گیا پانچ بچ کے گیارہ منٹ کو سام کو اور جو جمین پہلے روی مہن تیواری نے خریدا اس کا اس ٹام خریدا گیا پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں روی مہن تیواری نے جو جمین ہری سپا ٹھک سے خریدی اس کا اس ٹام تو پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ خریدا گیا لیکن جو اگریمنٹ ہوا ساڑھے اٹھارہ کرو روپے میں اور اس میں سترہ کرو روپے پے کر دیا گیا وہ پانچ بچ کے گیارہ منٹ پہ اس ٹرسٹ یعنی جو جمین خریدنی ہے ٹرسٹ کو اس کے لئے پہلے سی اس ٹرام خرید لیا گیا اور کسی بھی ٹرسٹ میں جمین خرید نے کے لیے باقاعدہ بورٹ کا پرستا پاریت ہوتا ہے پانچ منٹ میں رام جنم بھومی ٹرسٹ میں پرستا پاریت کر لیا اور کیسے جمین خرید پربوسری رام کے نام پر گھوٹالے کا پورا سچ اس دیس کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے ان لوگوں کا چہرہ کالا ہو چکا ہے جنہوں نے پربوسری رام کے نام پر چندہ اکٹھا کیا لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے گھوٹالہ اور رسٹ چار کیا ای